چھے بیوٹیفل حدیث اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا کسی کا راست تلاش مت کرو اگر معلوم ہو جائے تو پھیلاو نہیں کوئی بھی مصیبت پڑھنے پر موت کی تمنہ نہ کرو انسان کا سب سے بڑا دشمن ان کے برے دوست ہیں کسی کو خوش کرنیاں نیکی ہے اللہ اس شخص کو آباد کرتا ہے جو حدیث ان کے دوسروں تک پہنچائے اگر یہ دعا آگے فورڈ نہ کرو تو واپس مجھے سینڈ کر دینا پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنتی ہے جو رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے بھی میری اس حدیث کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا قیامت کی دن اس کے لئے میرے شفائے واجب ہوگی برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے غصے سے بچو کیونکہ وہی پاگلپن سے شروع ہوتا ہے اور پچتابے پہ ختم ہوتا ہے تنہائی میں اپنی سوچ پر اور محفل میں اپنی زبان پر قابو رکھو اللہ کا ذکر اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں کیا کرو کیونکہ جب آپ اپنی قبر کے اندھیرے میں رہو گے تو یہ انگلیاں روشنی کا کام کریں گی یقین اور دعا نظر نہیں آتے مگر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں انسان اگر ساچ سال جیتا ہے تو اکتیس کروڑ ترپن لاکھ چھ ہزار منٹ جیتا ہے اور ان میں سے اللہ صرف نماز کے لیے پانچ لاکھ سنٹالیس ہزار پانچ سو منٹ یعنی کہ ساٹھ سال میں سے صرف ایک سال ایک مہینہ مانگتا ہے اور ہم دے بھی نہیں سکتے تاجب کی بات ہے نماز کو مس نہ کرو جب بھی اپنوں کے ہاتھ بیٹھو جب بھی اپنوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہو کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں جب بھی اپنے کام پر جاؤں تو الحمدللہ کہو کیونکہ بہت سے لوگ پیوزکار ہیں الحمدللہ کہو جب تم تندرست ہو کیونکہ بیمار کسی بھی قیمت پر صحت خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں الحمدللہ کہو کہ تم زندہ ہو کیونکہ مرے ہوئے لوگوں سے پوچھو زندگی کی قیمت دوستوں کی خوشی کے لیے تو بہت سے میسج کیے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کے شکر کے یہ میسج کتنے لوگ فورڈ کرتے ہیں اسلام is a school دین is a class دنیا is a campus we are the student قرآن is syllabus رمضان is test نماز is practical محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a teacher اللہ is examiner and قیامت is the date of result so try to get the first position in this result please do not stop forward to all مسلم اللہ کی قدرت کو دیکھو پانی اسمان کی طرف اٹھے تو بھاپ اسمان سے نیچے گرے تو بارش جم کی گرے تو اولے گر کر جمیں تو برف پھول کی پتی پہ گرے تو شبنم پتی سے نکلے تو ارک جمع ہو جائے تو جھیل بہنیں لگے تو ندی آنکھوں سے نکلے تو آنسو جسم سے نکلے تو پسینہ حضرت اسمائل علیہ السلام کی قدموں سے نکلے تو آب زمزم اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلے تو آب قوسر سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہ جانے جسے اسی رب جانتا ہے راست کو راست نہ سمجھو وہ سب جانتا ہے اگر مانگنا ہے تو اس رب سے مانگو سبحان اللہ ایک دلچپس حقیقت جب نیکی کی جائے تو رائٹ فرشتہ لکھتا ہے اور جب برائی کی جائے تو لیٹ فرشتہ لکھتا ہے مزید پوسٹنگ کے لیے آپ ہمارا پیج بیوٹستان لائٹ کرتے رہے ہیں وہ عمال درود شریف کا کس شک سے پڑھنا رائٹ فرشتہ دس نیکیاں لکھتا ہے الٹے ہاتھ کا فرشتہ دس گناہ مٹاتا ہے اور اللہ دس درجات بلند کرتا ہے سبحان اللہ آپ اس میسیج کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنائیں اور دوستوں تک پہنچائیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہو اکبر پہلے سینڈ کر دو کیونکہ جب تک کوئی یہ میسیج پڑھتا رہے گا جنت میں آپ کا نام کا پیر لگتا رہے گا پلیز ڈھونڈ